موسیقی 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 میں نے گوند کے رکھ دیا ٹھیک ہے میں نے رات کے تقریباً ایک بجے یہ ڈو بنا کے نا رکھ دی تھی اور بیچ میں ایک دفعہ میری تین بجے آنکھ کھلی تھی تب جا کے میں نے اس کو تھوڑا سا گوندہ اور پھر اس کے بعد صبح جب میں اٹھی ساڑھے پانچ بجے تب میں نے اس کو گوندہ اور بہت زبردست جو ہے نا ڈو تیار ہوئی تھی تو جناب ادھر بن رہا ہے فیلنگ اور باربی کیو فیلنگ بنانی ہے میں نے تو میں نے لے لی ہے بونلس چکن اور اس کو میں نے کیوبز کی شکل میں کار لیا اور پین میں میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا آئل اور اس میں تھوڑا سا دو لسن کے جوے میں نے بری بری کار کے ڈال دیا اور اس کے اندر جناب میں نے اب ڈالی ہے نمک ڈال رہا ہے سرخ دڑا میچ ڈال رہی ہوں کالی میچ ڈالی ہے لسن ادھر کا پاورڈر ڈالا ہے پیسٹ نہیں ڈالا ہے اگر آپ کا دل کرے تو پیسٹ بھی ڈال دے گا اور چکن پاورڈر ڈالا ہے اور تھوڑی سی سفیت مچ ڈالی ہے اور پس جناب یہ ہمارا بار بی کیو جو ہے اور اس میں میں اب ڈالوں گی لیمو کا رس تو یہ ہمارا بار بی کیو جو ہے نا سوس منی فیلنگ تیار ہو رہی ہے تو اس کے بعد جناب میں نے اسی کے اندر ہی نا پیاز اور نا شملہ مچ ڈال دی تھی میں نے کہا اوپر سے بھی تھوڑی سی ڈال دیں گے لیکن اس کے بیچ میں ہی ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو کولے کا دھوان دے دیا تاکہ اس کے اندر بار بی کیو کا فلیور آ چاہے تو بس یہ ہماری تیار ہو گئی ہے اور اینڈ میں میں نے اس میں آریکانو ڈال دیا مجھے نا وائس آور جلدی جلدی کر رہی ہوں پھر بعد میں جب مجھے نظر آتا ہے یہ چیزیں بھی ڈال دیئے تو اینڈ میں ڈال دیئے اب مکمل ہے تو بس اب یہ ڈو آپ نے شروع پر دیکھا نا کہ ڈو پر جب محنت کرلو نا تو پیزا بہت اچھا بنتا ہے میں نے اس کے اوپر بہت محنت کی تھی اور میری اتنی اچھی ڈو بنی تھی نا کہ میں آپ کو بتانے سکتی اور جناب اس کو پھر میں نے ڈو کو ریسٹ بھی دیا پیڑا بنا کے تقریباً پندہ بیس منٹ کے لیے ریسٹ دے دیا اور پھر میں نے اس کو بیل کر اور یہ جو ہے پیزا پین اس میں ڈال دیا اور کیونکہ ہمیں جو ہے نا پیزا کی ڈو بریگ اچھ لگتی موٹی ڈو ہمیں پسند نہیں ہے اگر جو اسلامباد میں رہتے ہوں تو تحضیب کا پیزا کا پتہ بھائی تحضیب کا پیزا کیا کلاس کا پیزا ہے اس کے آگے کوئی پیزا نہیں ہے اسلامباد میں تو بس لیکن اس کی ڈو بہت بریگ ہوتی اسی طرح ہمیں پیزا پسند ہے تو اس میں میں نے ڈالی پیزا سوس اور اس کے ساتھ میں نے بار بی کیو سوس ڈال دی ہے اور پھر اس کو اچھا سا سپریڈ کر لیا اور اس کے اوپر میں نے بار بی کیو فیلنگ ڈال دی ہے جناب اور پھر اس کے اوپر تیروں تیر اس کے اوپر چیز ڈال لیا جتنی چیز آپ ڈالو گے نا پیزا اتنا اچھا بنے گا جو چیز لور ہے نا تو وہ رج رج کے پائے چھوٹی موٹی چیز سے میرا گزارا نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے ایک دفعہ نہ کہا کہ اس دفعہ نہ وڈہ پیکٹ لے اور یہ چیز کا ذربہ سکون سے مینہ ڈیڑھ مینہ گزر جائے تو یہ مجھے بہت اچھا مل گیا تھا دو کیجی کا یہ چیز کا پیکٹ ہے میں لے کر آتی تھی ہاف کیجی کا وہ مجھے آٹھ سو نو سو کا ملتا تھا اور یہ مجھے دو ہزار کا جو ہے نا ٹو کیجی کا مل گیا تو جناب اس کی تو سٹوری میں نے آپ کو سنا دی ہے پھر آپ نے دیکھ لیا آگے میں نے چیز ڈالنے کے بعد کیا کیا تھا اور اوریگانوڈ ڈال دیا اور اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دیا اور بچے تیار تیور ہو رہے تھے اپنے اید ملن پارٹی کے لیے بہت مزے کا پیزا بنا تھا یہ تو میں نے ویسے حسن کو بنا کے دیا تھا سکول کے لیے اور پھر جب حسن سکول چلا گیا تو پھر اس کے بعد چناب میں نے گھر کے لیے بھی بنایا تھا میں نے کہا گھر کے لیے بناتے ہیں اور یہ بچے جا رہے ہیں اپنے اید ملن پارٹی پر اور بچوں کو تو آج ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی آج پھر سے اید ہے اور یہ پیزا جو تیار ہو رہا ہے یہ گھر کے لیے تیار ہو رہا تھا جب بچوں کو پاپا چھوڑنے کے تو سب کچھ تو تیار تھا پھر میں نے کہا گھر کے لیے بھی پیزا جو ہے ریڈی کرتے ہیں اور میں جب اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنا اچھا پیزا بننا ہے میرے سے تو جناب اس کی لوگ دیکھیں جنہ نے تحضیب کا دیکھا گا ان کو لگ رہا ہے نا تحضیب کا پیزا تو اس میں میں نے تھوڑے سے نا کیا ڈالے ہوئے ہیں سی کباب ڈالے کیونکہ فیلنگ تھوڑی ہو گئی تھی تو میں نے اس میں سی کباب بری گری کارٹ کے ڈال دیئے تھے تو جناب جب بچے چلے گئے سکول تو آج میں نے گھر کے کام تقریباً تھوڑے بہت ہو گئے تھے تو میں نے کہا آج گارننگ کرتے ہیں کافی عرصہ ہو گیا گارننگ نہیں کی تو میں نے آج تھوڑی بہت گارننگ کی اور میں نے کہا کہ جلے میں گارننگ کر رہی تھی اور میرے یہ دیکھیں میرے پاس منی پلانٹ بہت ہے اور مجھے منی پلانٹ اتنا اچھا لگتا ہے منی پلانٹ کا پودا بہت پسندہ میرے پاس تقریباً زیادہ ہیں بھی منی پلانٹ اور میں آپ کو آپس کی باتا بتاؤں یہ میں کیا کرتی ہوں کہ میں ایک منی پلانٹ سے یا یہ منسٹریا پتہ نہیں شاید پودے کا نام ہے تو یہ جو ہے نا میں نے خود سے کٹنگ کر کے لگایا ہوا ہے اور یہ تقریباً میرا ایک سال پرانا ہے کہ میں نے پچھلے سال اس پودے کو کٹنگ کے ذریعے لگایا تھا تو آگے میں آپ کو بتاؤں گی اور یہ وہ پلانٹ ہے جو پانی کے اندر جس طرح منی پلانٹ پانی کے اندر اپنی روٹس نکال لیتا ہے نا تو یہ بھی پانی کے اندر اپنی روٹس نکال لیتا ہے اور جب مجھے پودو کا شوق تھا تب مجھے پودو کے نام بھی بہت آتے تھے اب پودو کے نام بھی بھول گئی آہستہ آہستہ سارے لیکن خیر منی پلانٹ دیکھیں منی پلانٹ میں پاس ایک قسم کا نہیں کافی تین چار قسموں کی ہیں ماربر منی پلانٹ ہے اور یہ گرین والا ہے بڑے پتو والا ہے چھوٹا فل گرین والا ہے تو جناب ادھر میں کٹنگ کر رہے یہ منسٹریہ پودا ہے یہ بھی پانی میں چلتا ہے میں نے اب کارٹ کے پانی میں لگا دیا جب یہ روٹس اپنی نکال لے گا تو میں اس کو نہ پھر کسی گملے میں لگا دوں گی یہ سارے پودے جو ہے نا یہ جو ہے نا یہ بھی چھوٹا چھوٹا بریق سا یہ پودا ہے نا یہ بھی پانی میں اپنی روٹس نکال لیتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اتنا مجھے پتہ ہے اس کو زی سے اس کا نام بنتا ہے تو یہ پودا جو ہے نا یہ بھی اپنے پانی میں نکال لے گا یہ بہت جلدی نکالتا ہے ایک دو دن میں اپنی روٹس نکال لیتا ہے تو یہ جناب یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑے ہفتہ پہلے منی پلانٹ لگایا تھا تو میں یوں منی پلانٹ توڑ کے پانی میں لگاتی رہتی اور پھر یہاں سے میں لگا دیتی ہوں گملے میں جا کے جب گھر کے سارے کام کاج ہو گئے گارننگ ہو گئی تو پھر میں نے کہا کہ آج کیا بنائے تو جناب آج میں نے بنائی یہ کڑی اور بہت اچھی بنی آپ کہتے ہوں گے ہر چیز کو کہتے ہیں بہت اچھی بنی جب چیز بنتی اچھی تو پھر کہنا تو پڑتا ہی ہے چیز اچھی بنی تو جناب اس میں میں نے پیاز اور لسنہ درخ اور ٹیماٹر کو میں نے اچھا سا بلینڈ کیا اور اس کو میں نے آئل ڈال کے اس کو بھونا اور اس میں بس نمک سرخمٹ اور زیرہ اور سوکہ دھنیا ڈال دیا اور یہ جو تھنا یہ میں نے تقریباً آدھا کلو دے لیا تھا اور اس میں ایک پاؤ جو ہے نہ میں نے بیسن ڈال دیا تھا اور اس کو نہ میں نے تھوڑا سا پھینٹ پھونٹ لیا اچھا یہ وہ کڑی ہے جو دو کھنٹے کو اندر بن جائے گی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی جیسے مسالہ ہمارا بھونا اور میں نے اس میں یہ کڑی ڈالی وہ جو مکسچر ڈالا کڑی کا اور اس کو میں نے اس طرح ہلاتے رہنا ہلاتے رہنا اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ یہ ہم جھٹ پٹ کڑی بنانے سے اس طرح اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس وقت بیسن کو پکا رہے ہیں بیسن کا کچھا پنج ہوئے نہ وہ ختم کر رہے ہیں اور جیسے پانچ دس منٹ آپ نے اس کو اچھا سا بھونا بیسن کا کچھا پنج ختم ہو گیا تو اس کے اندر جناب آپ پانی ڈال دو یہ وہ علی کڑی نہیں ہے جو چار چار پانچ پانچ گھنٹے پکتی رہتی ہے پکتی رہتی ہے یہ جھٹ پٹ سے بنتی ہے اور بہت ٹیسٹی بنتی ہے اچھا ایک اور ٹپ دوں گی اگر آپ نے کڑی بنانی ہے نا تو آپ اس کا جو دہی لے کر آتے ہیں نا وہ آپ ایک دن پہلے لاکے فریج میں رکھ دو اس سے بھی بہت اچھی کڑی بنتی ہے اور ادھر جناب پکوڑوں کی تیاری ہو رہی ہے پکوڑوں کا کیا بتاؤں پکوڑے تو آپ سب کو بنانے آتے ہی ہیں نا تو چلے لیں بات چیت کرتے ہیں ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں کوئی انسان نہیں جس کی زندگی میں ٹینشنیں نہ ہو میری زندگی میں بھی بہت ٹینشنیں ہیں لیکن میں جب آپ لوگوں کے پاس آتی ہوں بہت اچھے موڈ میں وائس اور کرتی ہوں اپنی زندگی آپ لوگوں کے سامنے پرفیکٹ بتاتی ہوں کیونکہ آپ لوگ دیکھتے ہیں انٹرٹین ہونے کے لیے جب میں آپ کے پاس آکر ہر وقت رہتی رہوں ہائی اللہ میری زندگی میں یہ ٹینشن ہائی اللہ میری زندگی میں وہ ٹینشن تو آپ مجھے کب ٹکر دیکھو گے بات یہ نا کہ ہر بندے کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اچھا بندہ وہی ہے جو اپنے مسئلے مسائل ذرا اپنے اندر رکھ لے اور لوگوں کے سامنے ہسی خوشی آئے یہ ہی بات ہے جناب تو یہ ادھر بڑے مسئلے مسائلوں کے بعد جو ہماری کڑی بن کے تیار ہو رہی ہے اور ادھر تڑکہ بن رہا ہے جتنا کڑی کے اندر تڑکہ مزے کا ہوگا اتنا ہینا کڑی سواد کی بنے گی اسی طرح آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح جو تڑکہ کوئی اچھا سا مل جائے تو آپ کی زندگی میں آپ بہت سے اپنے دکھ سکھ بھول جاتے ہو میں نے آپ کی ادھر بہت سے اچھے لوگ بھی ہوتے ہوگے جو تڑکے کا کام کرتے ہوگے تو اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی انجوائے کریں بھرے لوگوں کو سائٹ پر ماریں جناب سادھر تڑکہ آپ نے دیکھا ہی ہے تو ہماری کڑی بن کے تیار ہو گیا اور بہت اچھی کڑی بنی تھی ٹھیک ہو گیا نا تو جناب اور بتائیں آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر اچھی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کر لینا لائک کر لینا شیئر کر لینا اور جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دو پہلے کڑی بنایا کریں پھر سارے پکوڑے اس میں ڈالا کریں اور پھر اس میں تڑکہ جو ہے نا وہ ڈالا کریں اس سے آپ کی کڑی جو ہے نا بہت اچھی بنتی ہے اگر آپ ساتھ ساتھ پکوڑے ڈالو گے آپ کے پکوڑے سخت ہو جاتے ہیں یہ چیز رکھو پہلے کڑی پھر پکوڑے اور پھر تڑکہ